پیتی ترنٹ کی مانگ ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک کر رہے ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ان کا دھرنا جاری رہے گا نمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے اور میرے ساتھ ہیں پونیت مشرا اور آج ہم بہت مہتپون مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ مہتپون مسئلہ ہے اتیتھی شکشکوں کا دراصل مدی پردیش میں یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے یہ بھی کہا گیا ایک پوسٹر کے مادھیم سے کہ گولی مارنے تک کے آدیش اتیتھی شکشکوں پر ہیں ایسے میں یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ ستر ہزار اتیتھی شکشک جو لگاتا نیمیتی کرن کی مانگ کر رہے تھے آگے ان کا قدم کیا ہوگا کیا وہ آگے کرنے والے ہیں دوسرا سرکار کے سامنے کیا وکلپ ہیں اتیتھی شکشکوں کو لے کر کیا کیا وہ قدم اٹھا سکتی ہے اور پچھلے گھٹنا کرم میں کیا کیا ہوگا اسی پر ہم وستار سے چرچہ کریں گے پونیت کے ساتھ پونیت واقعی یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اتیتھی شکشک ستر ہزار کیول شکشک نہیں اتیتھی شکشک ان کے پریوار بھی جڑے ہوئے ہیں بلکل ان کے پریوار جڑے ہوئے ہیں اور یہ اتیتھی شکشک جو ہیں یہ آج سے نہیں کئی سالوں سے یہ مانگ کر رہے ہیں آپ سوچئے پندرہ سال کوئی اتیتھی شکشک کے طور پر تینات رہے تو کیا بیتے گی اس کے اوپر اس کو جب یہ وعدہ بار بار سرکار کی طرف سے کیا جائے کہ ہاں ہم آپ کو پرمننٹ کر دیں گے ہاں ہم آپ کے ویجز بڑھا دیں گے ہاں ہم آپ کے جو سال بھر کا کونٹیکٹ ہے پہلے پیریٹس کے حساب سے لگتا تھا یا بیچ میں ان کو ہٹا دیا جاتا تھا تو ہم ایک سال بھر کا کونٹیکٹ کرنے گے یہ بہت ساری باتیں تھیں بہت سارے باتیں تھے اور اسی کو لے کر اتیتھی شکشک آپ کو یاد ہوگا کہ 20-22 دن ہو گئے اتیتھی شکشک دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے دھرنا دیا انہوں نے برستے پانی میں دھرنا دیا پولے سے جھوما جھٹکی ہوئی یہ تصویریں ہم نے دکھائی تھی اور اس کے بعد اتیتھی شکشکوں سے پھر باچیت کا راستہ کھولہ سرکار نے بلایا اور کہا کہ باچیت کرتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں اور کچھ ماملوں پر ہم چرچہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو جو مانگے ہیں اس پر کیا ویکلپ نکالا جا سکتا ہے یہ بات ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک سے شکشا منتری جو ہیں راودہ پرتاب سنگھ وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اتیتھی ہیں اتیتھی بن کر رہے مہمان ہو تو کیا گھر میں گھس کر قبضہ کر لوگے اور جیسے یہ بیان آیا تھا اس کے بعد سے تو بہت گھسے میں اتیتھی شکشک آ گئے تھے یہ وہی استثیم کہیں کہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام ہاں بلکل بلکل آگ میں کی ڈالنے کا کام اور یہ جب بیان آیا اس کے بعد ہر طرف غصہ دیکھنے کو ملا آتی تھی شکشکوں نے کہا کہ یہ کس طریقے کا بیان دے رہے ہم بیروت کریں گے ہم آندولن کریں گے ہم پردرشن کریں گے سرکار ہماری باتوں کو مان نہیں رہی ہے جیتو پٹواری جو ہیں ان کی طرف سے بیان آیا کہ یہ ایک منتری کا کیول ایک منتری کا بیان نہیں ہے ہم اسے منتری منڈل کی بیان کے طور پر سرکار کے بیان کے طور پر لیتے ہیں اور ایسے میں معافی مانگی جانی چاہیے پھر راود پرطاپ سنگھ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری منشہ یہ نہیں تھی اتیتی شکشک ہمارے اپنے ہیں میں کھیج جاتاتا ہوں پھر اس بات پر بھی غصہ ہو گئے اتیتی شکشک کہ آپ کھیج کیا ہوتا ہے آپ کھیج کیوں جاتا رہے ہیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی حالانکہ یہ معاملہ تھنڈا پڑھائی تھا اور اس کے بعد کچھ دن بعد قبر آئی تھی اور آپ ہی نے قبر میرے خیال سے بتائی تھی کہ عتیتی شکشکوں کو نیمت نہیں کیا جائے گا یہ قبر آپ نے کیا بتائی تھی بلکل دراصل عتیتی شکشکوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہائی کوٹ نے آدیش دیا تھا لوگ شکشن سنچال نالے کو کہ آپ اس پر ڈیسائیڈ کریں اور لوگ شکشن سنچال نالے نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا پنیت کہ 25 فیصدی جو آرکشن ہے جب نئے شکشکوں کی بھرتی ہوگی تو 25 فیصدی آرکشن عتیتی شکشکوں کو دیا جائے گا یہی پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ مان لیجئے سرکار 10,000 عتیتی شکشکوں کی سنکھیا کتنی ہے 70,000 سرکار اگر 10,000 عتیتی شکشکوں کی بھرتی نکالتی سیدھی بھرتی جو نکالتی ہے اس میں اگر 25 فیصد آرکشن دیا جاتا تو کتنے ایڈجسٹ ہوتے ہیں 2500 2500 باقی کے عتیتی شکشک جنہوں نے 15-15 سال کام کر لیا ان کا کیا ہوگا ان کا جیون کیسے چلے گا ان کے بارے میں کیا بھیجار ہو رہا ہے اور اگر یہ پرکریہ چلتی رہے گی تو 70,000 کو ایڈجسٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اور ایسا نہیں یہ سب سے بڑی بات یہ کہ مدھیپردیش میں سکولوں میں ٹیچرز کی کمی ہے اس بات کو ہم پہلے بھی اٹھا چکے ہیں کہ ٹیچرز کی کمی ہے اور کئی سکول ایسے ہیں جہاں پر بچے ہیں شکشک نہیں ہیں اور کئی شکشک ہیں بچے نہیں ہیں یہ بڑی بات اور کچھ چیزیں بھی ہیں دیکھئے ایک چیز دلچسپ بات یہ ہے کہ آتیتی شکشکوں نے شکشکوں سے بیتی دو ستمبر بیتی دو ستمبر مطلب ایک سال سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں آج تو دو ستمبر کو بھوپال کے لال پریڈ گراؤنڈ میں آتیتی شکشکوں کی مہا پنچایت بلائی گئی تھی اور اس مہا پنچایت میں کون تھا اس مہا پنچایت میں پہنچے تھے تدکالین سیم شیورات سنگھ چوہان اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ماندے دو گنا کریں گے اور بھی وادے کیے تھے اور 68000 سے زیادہ آتیتی شکشکوں کو اس کا لاب ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا اور نہیں ہوا تب ہی تو ایک سال بعد پھر واپس ہم نے دیکھا ستمبر کے مہینے میں پھر سے دھرنے پر بیٹھ گئے آپ نے شیورات سنگھ چوہان کا ذکر کی ابھی حالی میں مدیہ پردیش کے دوری پر آیا تھے شیورات سنگھ چوہان ان سے بھی ایک پرتینیدی منڈل ملنے گیا تھا تھی تھی شکشکوں کا تب پھر ان سے سیدھا سوال کیا تھا تھی تھی شکشکوں نے آپ بتائی کہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا آپ ہاں یا نہ میں بتائی جواب دیجئے حالان کی چونکہ وہ اب راجی کی سرکار میں نہیں تو انہوں نے ایک لائن کہی دیکھیں میں جا کے بات کروں گا سی ایم سے بات کروں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں مجھے میرا وعدہ یاد ہے اور میں بات کروں گا سی ایم سے جا کر اس معاملے پر ہم کچھ نہ کچھ بات کریں گے لیکن دیکھئے دلچسپ بات کیا ہے کہ یہ تین دن ہوئے اور اس کے پہلے جب یہ کہا گیا تھا کہ پچیس پیسے دار اکشن دیا جائے گا تب ہی انہوں نے اعلان کہا گسے میں آ گیا تھا ہم دھرنا دینے والے امبیٹکر پارک میں کیا ہوا امبیٹکر پارک میں یہ دھرنا دے رہے تھے دھرنا دے رہے تھے پولیس وہاں پر موجود تھی وہاں پر ایک پوسٹر سامنے آیا اور پوسٹر پر لکھا تھا کہ آپ دھر بھدر ہو جائیے آپ کے پاس اس کی پرمیشن کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کہہ رہے ہی کہ پرمیشن نہیں ہے جبکہ اتیتی شکشکوں کا کہنا ہے کہ ہم ظاہر سی باتیں دیکھئے کہ جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ پچیس پیسے دارکشن دیا جائے گا اور اتیتی شکشکوں نے اس پر ویروت جتایا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آندولن اور راجدھانی مگر آپ کر رہے ہیں تو اتنے سارے لوگ چھہ ہزار سے زیادہ اتیتی شکشک تھے جو یہاں پر پردرشن کر رہے تھے تو یہ اتنی بڑی سنخیام اگر کوئی پردرشن کر رہے ہیں پولیس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پرمیشن نہیں جبکہ سبھی کو جانکاری دی گئی تھی یہ آتیتی شکشکوں کی طرف سے پرمیشن والا ذکر آپ پنیت کر رہے ہیں پرمیشن نہیں تو کیا آپ گولی چلا دیں گے یہ ایک سوال اس لئے چونکہ وہ پوسٹر جس کا ذکرم کر رہے ہیں پوسٹر جو سامنے آیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ تیتر بیتر ہو جائی آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے اور گولی چلائی جا سکتی ہے گولی چلانے کی کاروائی ہو سکتی ہے پھر جب یہ بات سامنے آئی بھوال مچا بھوال مچا ترنت پولیس نے کیا کیا کہ اس پوسٹر کو نیچے سا فولڈ کر دیا تو گولی چلانے والی بات جو ہے وہ چھپا دی گئی تو یہ کرکری ہو رہی ہے اور یہ گولی چلانے والا یہ پوسٹر آیا کہاں سے اسی دن رات کو مطلب کل رات کو امبیٹکر پارک میں وہاں پر اتیتھی شکشک جب دھرنا دے رہے تھے پھر یہ کہا گیا کہ ان کے پاس ایک ہی دن کی پرمیشن تھی آٹھ بجے ان کو اٹھا دیا گیا اور اٹھایا کیسے گیا اتیتھی شکشکوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا بل پریوک کیا گیا حالانکہ یہ بھی کہا گیا پولیس کی طرف سے کہ نہیں ہم نے ہلکا بل پریوک کیا تھا تدربتر کرنے کے لیے کیا تھا لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ اتیتھی شکشک اسپطال میں بھرتی ہو جاتے ہیں ان کو چوٹے آتی ہیں اتیتھی شکشک سنگج ہوئے ایون پونیت کچھ کچھ مہلا teachers ہیں انہیں بھی بتا جا رہا ہے جو خبریں تھیں کہ انہیں بھی چوٹ لگیں ہیں آپ اگر بل پریوک کر رہے ہیں کم سے کم اتنا تو دیکھیں کہ جو female teachers ہیں ان کے اوپر تو آپ ایسا یہی بات تھی اور یہ گھٹنا ہوتی ہے اور اگلے دن کیا ہوتا ہے اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ اتیتھی شکشکوں پر پولیس فائی آر درج کر لیتی ہے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتیتھی شکشک سمماننی ہے یہ پولیس ادھکاری کہہ رہے ہیں ٹیٹی نگردانے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتیتھی شکشک سمماننی ہے اور ان کے اوپر کاروائی اس لیے کی گئی کیونکہ ان کے پاس پرمیشن نہیں تھی اور اس لیے فائی آر درج ہوئی ہے چار اتیتھی شکشک جو ہیں نامزد ہیں اور باقی دو سو پچاس جو ہیں ان کے اوپر ابھی تک نام ان کا سامنے نہیں آئے لیکن دو سو پچاس شکشکوں پر فائی آر درج کر لی گئی اسی بات سے اب اتیتھی شکشک ہو گئے غصہ ناراض ہو گئے کہ اب اگر آپ نے فائی آر واپس نہیں سرکار کو چیتابنی دے ڈالی کہ اگر آپ نے فائی آر واپس نہیں لی تو بہت اچھا نہیں ہوگا اور آگے ہم آندولن کریں گے دو گھونی گتی سے آندولن کریں گے شکشکوں کے پد اتنے نہ ہو یا اسپیس نہ ہو کیا ایسا وکلپ نہیں ہو سکتا یا ایسا فارمولا نہیں ہو سکتا سرکار یہ کوشش کرے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ شکشکوں کو پچاس پسند دے رہے ہیں لیکن باقی جو اتیتھی شکشک ہیں انہیں شکشہ ویبھاگ میں کسی دوسرے پد پر ایڈجسٹ کیا جائے ویسے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی جگہ ہے لیکن اب چونکہ آپ اگر اتیتھی شکشکوں کو سرکار کے سامنے کیا ہے کہ آپ اتیتھی شکشکوں کو اگر آپ نے ایڈجسٹ کر لیا تو نئی بھرتی کیسے نکالیں گے اب نئی بھرتی نہیں ہو نکلے گی تو لوگوں کو سرکار ویسے بھی بھرتیاں جو اس کیسے مدیہ پردیش میں کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھے سے اتیتھی شکشکوں کی مانگے کیا ہیں یہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ ان کی پانچ بڑی مانگے ہیں اور پانچ بڑی مانگے ہیں کہ اتیتھی شکشک سکور کارڈ میں پرتی ایک سطر کے انوبہو کے دس انک ادھکتم سو انک سبھی بھرکوں میں شامل کریں انوبہو کے آدھار پر نیتی بنا کر اتیتھی شکشکوں کو بارہ مہینے کا سیوکال اور پد ستھائی کریں ستھائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں تیس پیزت سے کم پرکشہ پرنیام والے اتیتھی شکشکوں کو ایک اور موقع ملنا چاہیے کھلی بھرتی کی بات کرو آپ انٹرنل ایکزام لیلو گر آپ کو لگتا ہے کہ اتیتھی شکشک اس میں سوٹیبل نہیں ہے یا اتیتھی شکشک وہ اس کرائیٹریہ میں تو آپ انٹرنل ایکزام لے لیجیے اور اس کے حساب سے کر دیجئے اور وارشک انوبندھن انوبندھ ستھ دوزار چوبیس پچیس سے اتیتھی شکشک بھرتی میں اس کو اس کو لاغو کر لیا جائے یعنی کی پہلے کیا ہوتا تھا پہلے پیریٹ کی حساب سے لگتا تھا پیریٹ کی حساب سے پیسہ ملتا تھا بیچ میں اتیتھی شکشک کو ہٹا دیا جاتا تھا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کم سے کم پیسہ تو ملے بھئی ہم پڑھا رہے ہیں جیسا کام کر رہے ہیں شکشک جیسا کام کر رہے ہیں اور آپ سوچی ہے کہ شکشک جو ہے وہ سڑک پر ہے اپنی مانگو کو لے کر اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتیتھی ہو جو ہے انہوں نے گھوشنا کی تھی اور انہوں نے گھوشنا کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈبل کر دیں گے اور اتیتھی شکشک کوئی بیروزگار نہیں کیا جائے گا سیدھی بھرتی پرموشن اور ٹرانسور سے ہزاروں لوگ بیروزگار کر دیے گا یہ ایک بڑی بات کیندری منتری جیوتیرادیت سندھیا اتیتھی شکشکوں کو نیائے دلانے بی جی بی میں آئے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کیوں آئے تھے کیونکہ سالک پر اترتے ہو تو اتر جاؤ تو بھولے میں سالک پر اتر گیا میں سالک پر اتر گیا لیکن آج بھی آج ان کے سرکار ہے لیکن کچھ گوا نہیں ہے ملو یہ ناراضگی کیول سرکار سے نہیں بلکہ ہم کہیں کہ جوترہ دیتے سندھیا جیسے نیتاؤں سے بھی جو ان کی بات کرتے رہے اب بہت دور ہو گئے اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف لیٹ بھرتی کرتی ہے دوسری طرف تیس پیسے سے کم ریزلٹ کا ٹھیک رہا اترتیوں کی صرف پوڑ کا ان کے باہر کر دیتی ہے اور اس تھائی شکشکوں پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے تو یہ ایک بات اور لوگ شکشن سنچالن آلے کہ ادھکاری دو مہینے میں اترتی شکشک بھرتی کی وسنگتیاں دور نہیں کر پائے ہیں یعنی کہ جو ہائی کوٹ نے نردیش دیا تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پائے ہیں ایک سوال اور ہے آپ بتا رہے تھے کہ جو اترتی شکشک ہیں سب ہی ایج کے ہیں بڑی ایج کے بھی ہیں کوئی دس سال سے کوئی پندرہ سال سے کوئی اور اس سے زیادہ سمیں سے بھی اترتی شکشک کے طور پر کام کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ اگر سرکار نے کوئی پیرامیٹر بنایا تو پھر آپ ایسا کریے کہ دو سال تین سال چار سال اس کے بعد آپ ایک ایج لیمٹ لگا دیجئے تاکہ وہ کوئی دوسرا ویکلپ اپنا تلاش لیکن پریشاند سب سے بڑی بات کیا ہے دیکھیں کسی یوجنا پر سوال نہیں اٹھایا جا رہا پرانتو اگر آپ لادلی بہنا یوجنا کے مادھیم سے پردیش کی مہلاؤں کے کھاتے میں ان کو آرثیق روپ سے سودرل کرنے کے لیے اگر پیسہ ڈال سکتے ہیں تو پھر یہ آتیتھی شکشک ستر ہزار آؤٹسورس کرمچاریوں کی بھی بات ہم نے کری تھی پچھلی بار آتیتھی شکشک یہ ستر ہزار اور یہ ان کا بھی گھر چلتا ہے ان کے گھر میں بھی وہ مہلائے ہیں جن کو پیسہ آپ ٹرانسور کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کون سوچے گا یہ ستر ہزار پھر بہی بات ہے ستر ہزار آتیتھی شکشک نہیں ہے بلکہ ستر ہزار پریوار ستر ہزار پریوار اور یہ کیسے کام چلا رہے ہیں آؤٹسور کرمچاریوں کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کا تو آپ دیکھیں ان کا ماندے تو اتنا کم ہے کسی کا تین ہزار کسی کا پانچ ہزار وہ کیسے کام چلا رہے ہیں ان کو بیس بیس سال کا بیس سال کا ایکسپیرینس آپ سمجھئے اور کیا مل رہا ہے تو یہی اب سرکار کی طرف سے باتچیت کی کوشش کی گئی تھے حالانکہ کل جب یہ پردرشن کر رہے تھے اور یہ بھی کہا کہا کہ یہ سیم ہاؤس گہرام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ڈیلیگیشن کو بلایا گیا سرکار کی طرف سے انہوں نے منہ کر دیا منہ کیوں کر دیا انہوں نے کہا کہ پچھلی بار ڈیلیگیشن کو بلایا تھا اور پچھلی بار ڈیلیگیشن کو بلایا تھا تو جو باتچیت ہوئی تھی اس کے اوپر کچھ کام ہوا نہیں ہم کو ایک پرکار سے دھوکھا دیا جاتا ہے بھاشن بغیرہ دیا اور کہا جبکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے جیتو پٹواری جب خود شکشا منتری تھے آپ کو یاد ہوگا کانگریس کے ذرکار میں تب اتیتی شکشکوں سے ملنے بھی نہیں آئے تھی آج وہ ہی جیتو پٹواری کہہ رہے ہی آئر ایجوکیشن منسٹر ملنے بھی نہیں آئے بات سننے کے لئے بھی نہیں آئے تھے آج اس کے بعد کمال نات بھی اس کو لے کر رہے ہیں تو آپ سمجھ یہ مدہ بڑا ہے لیکن سرکار کی پریشانی اس لیے شاید سرکار نے اس وقت لیکن اس کے بعد 25 وزد آپ کو ریزرویشن دے دیں گے اس کے بعد شیورا سنگھ چوہا نے کہا دوسرا اپنیت جو راہ پرطاف سنگھ ورطمان میں سکول شکشہ منتری ہیں جس انداز کا ہے جس طریقے کا بیان دیا ایسے بیانوں سے بھی کم سے کم بچنا چاہیے بیلکل بچنا چاہیے ایسے بیانوں سے اور وہ بھی تب جب پردرشن ہو رہا ہو لیکن آپ دیکھیں آنے وقت میں کیا سرکار پاتے ہیں چیزیں ہمارے درشکوں کو اور سمجھ میں بھی آئیں گی آج کے لئے دھنواد